پنچکولا جلہ کے پنجور ستھت نانک پورا میں منگلوار کو آیوشمان چکتسہ کیندر کے سامنے آشا ورکرز کا ہنگامہ بے وجہ نہیں بلکی ان کے ایس ایم او دوارہ ان کے ساتھ اشلیلتا کی حدیں پار کرنے والی پیڈا کو درشاتا ہے جی ہاں نانک پورا میں یہ ہنگامہ تب شروع ہوا جب ایک مہیلہ کرمچاری نے ایس ایم او پر شراب پی کر گھر بلانے کے عاروب لگائے اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک آشا ورکرز نے ارث پرکاس سماداتا سے اپنی آب بیتی کہہ ڈالی آئیے دکھاتے ہیں تھوڑا میرا ایسی تھوڑا پرسنل پرابلم بھی چل رہا تھا جس پر پتہ لگنے کے بعد انہوں نے اور میرے اوپر مدلاب حاوی ہونے کی کوشش کری اور مدلاب بہت زیادہ حراسمنٹ ہی مدلاب غلط طریقے سے بات کرنی اور بار بار یہ بولنا کہ پیچھے ریزیڈنس میں آنا یہ کرنا میں تمہاری ہلپ کروں گا ایسے یہ مدلاب تمہیں پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری بھی ہاتھ پیسے پی کروں گا ہماری کوئی بھی پرابلم ہوئے گی میں سولپ کروں گا مدلاب بہت زیادہ انڈریکٹ لی کئی بار تو ہاتھ پکنے کی کوشش کری دو تین بار ہاتھ پکڑا بہاننے سے پھر مدلاب یہ تھے کہ ہمارے انچارز سے اگر ہم کچھ بولتے تو بات ہمارے اوپر آتی کوئی پروف کرنے والی بات نہیں کی اس لیے چھپتے یہ سب چیزیں تو اس کی کیا آپ نے کبھی کسی سے بات چیت ہوئی کی پرساسن سکتے اس کو تھوڑا بتا دیا تھا تو تھوڑا ملو میں نے میری ایک تو میری ڈیوٹی تین جگہ تھی تو میں نے سی ایم او کو کمپلینٹ کمپلینٹ نہیں میں نے بتا دیا تھا کہ میری ڈیوٹی تین جگہ ہے اور میرا کام سب جگہ سفرو رہا پر تینڈنس بھی دیکھ سپتے میں پندرہ بیس دن لگا تار یہیں آئی بلکہ میری ڈیوٹی نہیں بنتی میری ڈیوٹی بنتی ہے تین جگہ برابر دو دو دن تو وہاں پہ سی ایم او سے پھر مجھے لیٹر آیا ہے کہ آپ نے لگاتار نہیں یہاں بیٹھنا آپ نے سب جگہ برابر جانا ہے پھر بھی انہوں نے فورس کر کے میرے تین دن یہاں لگ بائیا اور اگر میں نہیں آتی تھی تو مجھے بولتے تھی تو ابھی آ گیارہ بجے آ بارہ بجے آ اگر میں کسی پی ایسی پر بیٹھتی تھی تو تو بس ابھی آ اور جب تک میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں تب تک تمہیں جانا نہیں بہت بہت زیادہ حراسمنٹ تھی کیا نام ہے جی آپ کا سر میرے نام سر جیونی میرا پھر جیونی کی آشا ہوں سر نے ایک بار میٹنگ میں ابھی پیچھے میٹنگ ہوئی تھی ہماری نا جس میں بول رہے تھے کہ ایک بچے کے بات جیسے دوسرا بچہ بولنے پیدا تب تک بس دیش میڈم کے ایرے کی بات نہیں ہے تو وہ بولتے بھی وہاں پہ جاتوں کا اور سکھوں کا پینٹ ہے اور وہاں پہ ایک بچہ ہی پیدا کرتے ہیں کہ دوسری بچے کے لیے وہ اپنے گھر والیوں کو رکھنا چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ایسی باتیں میٹنگ میں ٹھیک نہیں ہوتی چاہتے ہیں میں آشا برکنل چیڑے سی ہوں ہمارے اسم کو جب بولتا جاتا ہے کہ آشا شیشن پہ ہے تو وہ غلط بولتا ہے کہ گاؤں میں ٹٹو کر رہی ہیں جب ہمارا کام ٹھینڈ گا تو ہم گاؤں میں کیا کریں گے اور اور بھی آشا کو بہت گاؤں میں ٹائم تو لگتا ہے بلتے ہیں پوچھ نہیں کرتی ہے بیکار بیٹھتے ہیں کوئی پیمٹ میں کام دیں گے سر وہ تو کام ٹھینڈ میں پونم سر نانک پھٹی اسی سے جی سر جب بھی مطلب میٹنگ ہوتی ہے میں ٹھینڈ بڑھتے ہیں ساری لیڈیس کے ساتھ اور ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ میں عورتوں کو جوتھے کی نوکتے رکھتا ہوں اور میرے کاؤں میں دار ملے اور جب بھی کوئی بات کرتے تو بھی نہ گارے یہ بات نہیں کر پڑے گارے گھو بھی بات نہیں کر پڑے اس کو تو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ اچھو مطلب سر جو کا آج نانک پھر ہوسپیٹل میں کمپلینڈ آئی ہے کیا ہے یہ یہ ڈاکٹر ہے سپراسی جی جی سٹاپ وڑوں نے دیا کہ پریسان کرتے ہیں پریسان کرنے بارے ہیں اس کو اللہ تصدیح کر کے جیسے وہ ٹھول داروہ جمل میں لائیں گے نہیں جیسے وہ ایک لڑکی کریہ بھی میرے کو رات کو پھون کر کے تنگ کرتے ہیں اس بارے میں لیڈیس ٹاپ کو بلایا ہے وہ خوچھیں لیڈیس سے کیا میٹھنے پھونے تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ شکریہ شكرا شکریہ